موسیقی احمیت دی جناب حادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے تو میں چاہوں گا کہ پر ڈال میں پیٹھا ہر شخص برپور تعلیوں کے ساتھ اپنے قائدین کو اس بات کا خراج پیش کریں کہ انہوں نے آورسیز پاکستانیوں کو ان کا مقام دیا اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے بلانے جا رہا ہوں اس کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے جس کا تعارف انسانیت کی خدمت ہے اٹلی میں اپنے قیام کے دوران پورے اٹلی میں بسنے والی مختلف تنظیمات سے تعلق رکھنے والے ٹکڑوں میں بٹے میں پاکستانیوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کا عزار اس نوجوان کو حاصل ہوا پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حد کے لیے بڑی توانہ آواز میدان سیاست میں قدم رکھا تو اپنی دل نواز شخصیت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا اور اپنے ہلکہ انتہام میں سیکڑوں روپے کے عربوں روپے کے ترقیاتی کام کروا کر ثابت کر دیا کہ ان کا جینا بھی عوام کے لیے ہے اور مرنا بھی عوام کے لیے ہے موجے سبا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے دعوت سہن دیتا ہوں جناب چوہنری شبیر احمد چیئرمن اوپیسی صلاح گجران نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل ساتھ احترام وائس چیئرمن اوپرسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب جناب خالد شہین باٹ صاحب مخترم جناب افضال بٹی صاحب کمیشنر اوپیسی پنجاب مخترم جناب آمیر جان صاحب کمیشنر گجران والا ڈیویزن سی پی او گجران والا ڈیویزن سٹیج پر تشریف میرے کلیکس ممبران سباہی اسیمبلی یہاں پر موجود تمام ڈیویزن سے ڈی پی اوز ڈی سی اوز اور اس خال میں موجود میرے اوورسیز پاکستانی بھائیو میں آپ سب کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں میں آج دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے روح روان جوڑری اجاز پیارا صاحب جوڑری اجمل گھوٹریالا جوڑری سلیم لنگڑیال اور ان کی تمام ٹیم کو جنہوں نے آج اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے اس کمیشن کی کمیشن کے جو روح روان ہیں ان کو یہاں بلا کر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے میں جس طریقے سے خادمی علیہ پنجاب میاں محمد شباز شریف نے ایک انیشیٹیو لیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قانون سازی کے ذریعے ایک ایسے کمیشن کو انیکٹ کیا گیا جس کا قیام کیا گیا اور اس کمیشن کے چیئرمین وزیر اللہ پنجاب ذاتی طور پر خود بنے اور انتخاب جس ٹیم کا کیا ان میں افضال بٹی صاحب جیسے اور خالد شہین بٹ صاحب جیسے لوگ میں یقین کریں کہ ان کی پرفارمنس سے جو یہ تڑپ رکھتے ہیں اور اس پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اور جس طریقے سے یہ کمیشن پرفارمن کر رہا ہے میں کمیشن کی تمام ٹیم جو ہے اور ممران کو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ڈسٹرک کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے میں گجرات کے حوالے سے بلحضوص ڈی پیو گجرات اور ڈی سیو گجرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ کمیشن جس مقصد کے لئے قائم کیا گیا وہ مقصد پورا ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جس کا بھی ذکر ہوا کہ ان کی جہدادوں پر قبضے ہوتے ہیں ان کو ائرپورٹ پر تنگ کیا جاتا ہے یہاں پر ان کو پروپرٹی کے حوالے سے جو ان کی پروپرٹی ہے اس پر ٹیکسز کے حوالے سے ان کو حراسہ اور پریشان کیا جاتا ہے جو کرپشن اور لوٹ مار کا بزار گرم ہے اس ملک کے اندر یقین کریں کہ آپ نے پچھلے ڈائی سال میں جو پاکستان کے اندر دیکھا جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری لیڈرشپ اس پاکستان سے تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک فرنٹ لائن پہ آگئی ہے اس ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے فیصلہ گن جنگ کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس ملک سے رشوت اور کرپشن جیسی بدنوانیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے جو اقتماعات کیے گئے ہیں گوڈ گورننس کے حوالے سے آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وفاق سے لے کر تمام صوبوں کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر کوئی کرپشن کا سکینڈل آج تک پوزیشن یا کسی مخالف کے سامنے نہیں آیا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کی بات ہو تو آج تک حالی جمعت خرچ ہوئے ہیں جو بھی سیاسی لیڈر باہر گیا ہے اور جو بھی قائدین یہاں سے گئے ہیں وہ بیروکریٹس گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان سے محبت کی ہے آپ لوگوں نے جو ان سے پیار اور وفا کا رشتہ قائم کیا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ وہ تمام لوگ یہ احد کریں کہ جس محبت اور جس پیار کا اور جس خلوص کا آپ نے ان سے اظہار ان کی مہمانوازی کی صورت میں وہاں جاتے ہیں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ احد کریں کہ اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے آپ کے مسائل کے حل کے لیے کابش کرنی ہے میں اٹلی کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کمیشن کے اندر آج آپ لوگوں کو یہ عزاز ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں آپ کے نمائندے یہاں الحمدللہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں تارک سبانی صاحب امریکہ کی نیشنلٹی چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں چودری لال حسین یوکے کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں اٹلی کو چھوڑ کر آپ کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی عزاز کی بات ہے اور جس طریقے سے اس طوانہ آواز نے اوورسیز پاکستانی اس کمیشن کا قیام کروایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نہ کوئی آج کے بعد آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی جرت کرے گا نہ ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی ائرپورٹ پر تنگ کرے گا نہ ہی آپ کے کوئی ایسے مسائل رہیں گے جن کے لیے آپ کو دربدر دکے کھانے پڑیں اور ٹھوکریں کھانی پڑیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسان ہے اوورسیز پاکستانیوں پر اور جو آپ کا اس ملک کے اندر مجھے ایک میٹنگ میں اتفاق ہوا لاہور میں تو وہاں پر ایک صاحب نے اتراز کیا جی کہ یہ جو آپ سپیشل انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور وزیراعلا کی خصوصی ادایات ہیں اور سپیشل انسٹرکشنز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے تو یہ تو تمام ہم پاکستانی ہیں یہ پرارٹیز اور یہ سپیشل انسٹرکشنز عام شہری کے لیے بھی ہونی چاہیے بلا شبہ آپ لوگ آپ لوگوں کی بات بجا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی واقعی سپیشل لوگ ہیں جو انہوں نے پاکستان کی ایکانومی میں کانٹریبیشن کی جب پاکستان مشکل کی گڑی میں جب بھی اوورسیز پاکستانیوں کو آواز دی تو یہ صفحے اول میں کھڑے ہوئے اور ہرابل دستہ بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جس طرح آج پاکستان کے اندر سے انرجی کرائیسز کا خاتمہ ہو رہا ہے آج جس طریقے سے گوڈ گورنس کی مثالیں دی جا رہی ہیں آج جس طریقے سے پولیس کو کرپشن سے پاک کیا جا رہا ہے آج دیگر ادارے ریبی نو ریکارڈ آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے اور یہ احسان ہے وزیر اللہ پنجاب کا کہ آج کے بعد کوئی پٹواری جو ہے آپ کی زمین کسی دوسرے کے خاتے میں ڈال کر آپ کو زلیل اور رسوہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی سپیشل ہیں اور ہماری لیڈرشپ نے اس کو جانچا ہے اس کو ریکنگائز کیا ہے اور اسی وجہ سے آج یہ کمیشن جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کر رہا ہے میں ٹیسٹری گجرات کے حوالے سے ذکر کر رہا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپس کا یہ جو کنونشن ہے یہ جو سمینار ہے یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک اویرنیس بھی ہے آپ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے اس کو نہ کسی ایم این اے اور کسی ایم پی اے کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر جائے اوورسیز پاکستانی کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کے اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے ٹول فری نمبر ہے وہاں پر ہمارا ایک لاہور کے اندر پورا سیٹ اپ کام کر رہا ہے وہاں پر اپنی ٹیلی فونکلی بھی ایک کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ کی پرابلم کو ریزولف کر کے اس کی آپ کو اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں اسی طریقے سے جو پورے پنجاب کے اندر سے کمپلینٹس آئی ہیں جو پرفارمنس ہے جو پراغرس ہے ہماری وہ کمیشنر صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میں صرف ڈسٹرک گجرات کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں ویب پورٹل پہ ریسیو ہوئیں کمپلینٹس جو پراپر ڈسٹرک کمیٹی کو کنوے کی گئیں وہ ایک سو تین کمپلینٹس جو ہیں وہ ہمیں ریسیو ہوئیں جن میں سے پچاس کمپلینٹس جو ہیں ان کو ریزولف کر دیا گیا یعنی ان کا جو بھی میٹرز تھا کسی اوبرسیز پاکستان کا وہ مکمل طور پر اس کو ریزولف کیا گیا ٹوئنٹی سکس کمپلینٹس جو ہیں وہ جو بھی ذکر ہوا کہ جو کورٹ میٹرز ہیں وہاں پر ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے اس وجہ سے وہ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ایج مل رہا ہے اس پہ بھی میں نے کمیشنر صاحب سے بھی گزارش کیا ہے اور وزیراعلا پنجاب سے بھی نوٹس میں لایا ہے انہوں نے کہ اس پہ بھی ہم کوشش کریں کہ جو اوبرسیز پاکستانیوں کے کورٹ میٹرز ہیں جو بلکل یہاں پر سٹے لینا آپ کو پتا ہے کہ کتنا آسان ہے اس میں ان کو ظلیل و خوار کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں کہ اس کو اس کو سپیڈ اپ کروائیں اور اس کا جو ٹرائل ہے پریورٹی بیسس پہ کسی طرح ہو سکے تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں ٹوئنٹی سیون کمپلینٹس جو ہیں وہ ہماری اس وقت ان پروسس ہیں جس پہ ہماری موسٹلی جو ہے وہ انٹیرم ریپورٹ جا چکی ہے کمیشن کو تو میں ڈسٹرک کے حوالے سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کو بتا رہا تھا کہ پندرہ بیس کے قریب کیسز ایسے ہیں جن کو ہم نے اس بیپورٹل بیانے کے علاوہ ہی ریزولف کیا ہے وہ بھی ہم کوشش کار رہے ہیں کہ ان کو بھی اس کے اوپر لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گجرات الحمدللہ ڈسٹرک پولیس کی طرف سے ہمیں پورا برپور دعوان آصل ہے اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن بالحصوص ڈی سیو صاحب کی طرف سے تو ہم انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کمپلینٹ ہمارے پاس آئے ہم ویدن ٹائم جو ہے اس کا سلوشن ڈون کے آپ کو کنوے کریں میں اس موقع پر صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو یہاں پر قبضہ کی بات ہو رہی ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے الحمدللہ کہ سرائی علمگیر ایک کوٹھی کے اندر جس پر پہلے ڈی ایس پی سرائی علمگیر کے ذریعے قبضہ رکھا گیا اس کے بعد جو ہے کچھ اور لوگ جو ہیں واقعے گروپس ان کو بٹھا دیا گیا وہ ہماری بہن جو ہے وہ یوکے میں ہیں وہ ڈرتے ہوئے پاکستان نہیں آ رہی تھی ان کی کمپلینٹ تھی اور ہم نے تین میٹنگز کے اندر تمام ریوی نیو ریکارڈ کو کنفرم کرنے کے بعد یہ پروپرٹی اس محترمہ کی ہے اور ان کے خامند سے علیتگی کی صورت میں اس کے خامند نے قبضہ کروایا ہوا تھا وہ الحمدللہ ہم نے جس بھی طریقے سے مینج کر کے وہ قبضہ چھڑوایا اور میں چن لوگوں نے میرے ساتھ اس میں تعاون کیا میں کمیشنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ ان کو بالکل ان کے اپریشیئٹ بھی کریں اور ان کی خوصلہ افضائی کریں تاکہ ہمیں کسی وقت کچھ ایسی ارنجمنٹ چاہیئے کہ کسی اوورسیز پاکستانی کو اس کا حق دلوانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا آوٹ آف دو وے بھی جانا پڑے تو اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ بالکل آپ کی طرف سے کنسنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا میرے دورہ امریکہ کے دوران اگست میں وہاں پر حافظ قدیر صاحب میرے سپیچ کے دوران اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ رونا شروع ہو گئے ان کا ایک جوان سال بیٹا ان کی چھ بیٹیاں ہیں چودہ سال سے وہ امریکہ میں مقیم ہیں ساڑھے چار ہزار بچوں کو انہوں نے قرآن پاک حفظ کروایا ہے اور اس وقت وہ دین کی حدمت کر رہے ہیں لیکن گرین کارڈ نہ ہونے کی صورت میں وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے ان کی بیٹیوں کو چھیڑنے والے لڑکوں کو روکنے کے جرم میں ان کے بیٹے کو بیٹے کو بے دردی سے اس کے گھر میں جا کر قتل کر دیا گیا اس سلسلہ میں میں نے ان کو گائیڈ کیا کمپلینڈ ہمارے پاس آئی ہم نے ڈسٹرک میں بلخصوص ڈی پیو صاحب نے فوری اس پر ایکشن کرتے ہوئے ایک آدمی جو اس میں مین تھا اس واقعہ میں وہ دبائی میں اس وقت ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ریڈ وارنٹس کے ذریعے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس میں بھی اپنا رول پلے کریں اور میں اس امید کے ساتھ کہ یہ کنونشن جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہمارے تک پہنچانے کے حوالے سے یا ایک جو اویرنس کمپیر ہے اس میں ایک قلیدی کردار ادا کرے گا میں تمام معزز مہمانوں کا تمام اوورسیز پاکستانیوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے یہاں پر تشریف لاکر اس بزم کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیئے اور بالخصوص وائس چیئر وین اور کمیشنر جو ہیں ہمارے اوپی سی کے ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ پرسنلی یہاں پر تشریف لائے اور گجرات کے اندر بسنے والے گجرات سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے درمیان موجود ہوئے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کرے گا یہاں سے انرجی کرائسز کا حاتمہ بھی ہوگا یہاں سے پہ فورن انویسمنٹ بھی آئے گی یہاں پہ لائن آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا اسی ترقی کی طرف یہ گامزن ہوگا بہت شکریہ اس شخصیت کو آپ کے سامنے مجھو کرنے جا رہا ہوں جن کے دل اوورسیس پاکستانیوں کے ساتھ دڑکتے ہیں جنہوں نے آپ کے اس کاز کے لیے بہت کچھ کیا درد دل سے کام لیا آپ کی آواز کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا اور آج ان کی کامشوں سے اوورسیس پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک طوانہ ادارہ مارزِ وجود میں آ چکا ہے آپ سے دماغ سے کہ بہت سے تعلیوں میں استقبال کیجئے گا دعوتِ سخن دیتا ہوں وائس چیئر پرسن اوپی سی پنجاب کیپٹن ریٹائر جناب خالد شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیشنر اوورسیس پاکستان پنجاب افزار بھٹی صاحب امیر جان صاحب کمیشنر گجنامالہ ڈیویزن سی پیو گجنامالہ ڈیویزن ڈی پیوز جو یہاں بیٹھے ہیں سب دوست شبیر کوٹلہ صاحب تارک سبحانی صاحب چودی لاز چاد لال حسین صاحب راؤس مور صاحب چودی عجمت صاحب اجاز پیارا صاحب اور میر تارک صاحب اور آپ سب دوست اسلام علیکم میں بہت مشکور ہوں کہ قابل اجترام کامل زمان کائرہ صاحب ہمارے اس فنکشن میں تشریف لائے ہیں اور یہ ہماری اس کمیٹمنٹ کی تصدیق ہے جو چیف مصر پنجاب نے اوپی سی بناتے وقت کہی تھی ہمیں کہ یہ علارہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کرے گا انرسپیکٹیب اف اینی پولیٹیکل افیلیشن اینی پارٹی قطع نظر اس کے کس کا کس مذہب سے تعلق ہے قطع نظر اس کے کس کا کس لکیشن سے کس شہر سے کس سوپے سے تعلق ہے اوورسیز پاکستانی کی ڈیفنیشن صرف ایک ہے کہ وہ پاکستانی جو کسی وجہ سے بھی اپنا مرک شوڑ کر آردی دور پر یہ لفظ میں آردی کسی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں میرے سابق ایک یہاں دوست نے کہا کہ انہوں نے تارکی نے وطن کا لفظ استعمال کیا اور سابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تارکی نے وطن نہیں ہے یہ سچ بات ہے میں خود چھتی سال سے امریکہ رہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب الوطن تو میں ضرور ملک میں بنائی اتنے سال نہیں رہا لیکن تارکی نے وطن نہیں اور یہ دیفنیشن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب دوست اس پہ پوری طرح ریزنٹ کیا کریں کیونکہ آج بھی پاکستان کا ٹکٹ لے کے واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں اور وہاں کے لوکل دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ کہیں جانے کا پروگرم ہے تو ہم کہتے ہیں یس آم گوئنگ بیک ہوں اور اُبرا اس بات پہ ہستے ہیں کہ چھتی سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں بچے آپ یہاں بڑے ہیں اور یہاں پہ بڑی اچھی طرح اسٹیبلش ہے لیکن یہ پاکستان ایک ایسی نسل ہے کہ جب بھی یہ ہوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ بیک ہوں پاکستان کی طرف ہوتا ہے اس لیے میں یہ تفریق کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر آپ غریب الوطن کہہ لیں تو ہم معنی نہیں کریں گے لیکن تارک الوطن لفظ جو ہے یہ پاکستان کی ڈکشنری میں پاکستانیوں کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہتے ہیں یہاں پہ سب دوستوں نے میں محسوس کر رہا ہوں چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری پاکستان میں سوسائٹی جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہے اور تحفظ کے بارے میں سیکیورٹی کے بارے میں قبضہ گروپ کے لوگوں کے بارے میں اس اوپیشی کو ریلینٹ کیا جا رہا ہے محس میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کمیشنر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا میں تھوڑا سا اور الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کمیشنر کا کام صرف صرف یہ نہیں ہے یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انشور کریں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس بلک میں ان کی تمام انٹرسٹ تمام انٹرسٹ صرف پروپرٹیز نہیں ان کے بچے اگر یہاں پڑھ رہے ہیں سکولوں کارجز میں پڑھتے ہیں یا رہاں یہاں ان کی پارٹ اوپ فیملی یہاں رہ رہی ہے تو ان کا بھی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ تھا میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو اوورسیز پاکستانیز کا مشکور ہونا چاہیے کہ میں بڑے عرصے کے بعد ڈی ٹی روڈ پہ آیا ہوں اور میں جو یہ ڈی ٹی روڈ کے اوپر خاص طور پہ اور جلگیناً شہروں کے اندر بھی اتنے اتنے خوبصورت پلازے اور بیڈلنگز اور فیکٹریز بنی دیکھ رہا ہوں یہ تمام کی تمام اوورسیز پاکستانیز کے مرگونے میں نت ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اگر ایک پرسنٹ ایسا ہو جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی انویشمنٹ کو باہر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں رکھنا پرسند کرے ورنہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہے وہ واپس پاکستان پھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو جو ہم آپ دوستوں سے مل رہے ہیں مجھے بھی انتفاق ہوا روڈ شوز کے سلسلے میں میڈلس جانے کا یوکے جانے کا اور آپ لوگوں سے جب ملے تو یہ اندازہ اور بھی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کتنی سٹرونگ ایک کمیونٹی جو ہے اور کتنی اہم اور کتنی تعداد میں یہ لوگ ہیں دوست ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گجرات کے رہنے والے لوگوں سے بہتر کون جانے گا کہ جہاں خاص طور پر امریکہ میں اکثر یہ سوا لوگ کرتے ہیں کہ یہ گجرات جو ملک ہے یہ آپ لوگوں کے ملک کے ساتھ ہے کہیں اس لیے کہ وہاں پہ گجرات کے بھائی جو ہمارے ہیں افیکٹیو کمیونٹی ہے وہاں پہ ہر لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں سب بیٹے ہیں یقین ہے ان میں زیادہ در دوست جو ہیں وہ باہر کی ممالک میں سیٹلڈ ہیں یا وہ چھٹی پہ یہاں آئے ہوئے یا یہاں گوف ہو کے آگئے ہیں مجھے کائرہ صاحب نظر آئے تھے پیچھے سیڈیوں سے اترتے ہوئے جو مجھے یاد ہے میں نے ان کو امریکہ میں دیکھا کرتا تھا کائرہ صاحب کہیں ہیں نہیں یہ کائرہ صاحب تو ہمارے لیڈر ہیں ایک ہمارے کائرہ صاحب ہمارے طرح مجھدوری کرتے تھے وہاں پہ میں ان کو ابھی سیڈیوں سے اترتے دیکھ رہا تھا اور میں ان کو اب تقریباً بیس سال کے بعد دیکھ رہا تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ جو وہاں سے موو ہو کے پاکستان میں آگئے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ اوورشیس پاکستانیوں کے رشتدار ہیں یہاں پہ میں ان کو بھی اوورشیس پاکستانی اس کنسیڈر کرتا ہوں کیونکہ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو بینوں نے ملک پھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے بہتر روزگار اور بہتر فائننسل پوزشن حاصل کر کے اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم دلوائیں یا ان کو دوسری سہولیات میسر کریں اور یہاں پاکستان کی ایک آنوی میں پری طرح پارٹسپیٹ کریں ہم جہاں بھی کہے ہمیں وہاں پہ ایک سوال کیا گیا کہ یہ اوورشیس پاکستان جو کمیشن ہے یہ پنجاب کا ہے یہ سوال یہاں اس لیے نہیں ہوا موسٹ لائکلی کہ یہ میں ہارڈ پور پنجاب میں یہ فنکشن ہو رہا ہے لیکن اگر ہم باہر جہاں بھی جاتے رہے تو لوگ یہ پوچھتے رہے کہ اوورشیس پاکستان پنجاب کیوں یہ پاکستان کیوں نہیں تو اس کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ تو اس کا سوال سمجھتے ہیں کہ اوورشیس پاکستانیوں کی جو مدد ہے وہ ڈسٹک لیول پہ ہو سکتی اور اس لیے یہ بہت ضروری اور بڑا ایفیکٹیم قدم تھا کہ اس کو کسی سوپے کے لیول پہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کی پوری طرح ان کی ان کے مسائل کو دیکھ باگ کی جائے اور ان کی ہیلپ کی جائے لیکن میں بڑا پراؤنڈی کہتا ہوں اور میں مبارک بات جتا ہوں کمیشنر صاحب کو بھی اور ہمارے تمام ان دوستوں کو جو وہ جس پاکستان میں کسی نہ کسی حوالے سے انوالو ہیں کہ ہماری پراؤنڈس کو دیکھ کے دوسرے سوپوں سے یہ ریٹویسٹ بھیجی گئی ہیں کہ آپ ہمیں اس قسم کا اوبرشیسٹ پاکستانیس کمیشن بنانے میں ہمارے پروبنس میں بھی ہماری مدد کریں جس کو چیف مزر صاحب نے بخوبی قبول کر لیا ہے اور اس حوالے سے اور اس حوالے سے پچھلے بیک آزاد کشمیر کی ایک ٹیم جو ہمارے پاس تشریف لائے بارہ آدمیوں کی ان کو دو دن تین دن لگا کر کے ہم نے پورا سسٹم ان کو سمجھایا اور یقیناً آپ جن دن دنوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہیں یہاں بیٹھے ہیں انہوں خوش کمیش سنیں گے کہ اسی قسم کا کمیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی اسٹیبلش کر رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم خود بھی چاہیں گے کہ دوسرے جو پروبنسز ہیں دوسرے جو صوبے ہیں وہاں کی گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی اس میں انیشیٹیف لیں کیونکہ ان کے انیشیٹیف لینے سے ایک تو لوگوں کا یہ سوال ختم ہوگا اور دوسرا پوری کمیونٹیز جو ہیں پاکستان کی وہ اس سے فیض یاد ہو سکے گی میں آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کائرہ صاحب یہاں تشریف لائے ان کی بڑی مہمانی ہے ظاہر ہے ان سے زیادہ اووزیز پاکستانیز کے بارے میں کون ایفیکٹ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے ان کے علاقہ جس سے ان کا تعلق ہے ان میں میجارڈیز ہیں دوستوں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور میں اپنی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم آپ دوستوں کو خاص طور پر اور ٹیم کو اس لیے کہ آج ہم ففٹی سکس پرسنٹ جتنے ہمیں کمپلینٹس آئی ہیں دو ہزار پانچ سو کمپلینٹس میں سے ہماری جو سکسس ریٹ ہے وہ ففٹی سکس پرسنٹ ہے جو بہترین میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جو آفیس کو بنے صرف ایک سال ہوا ہے اور ایک سال کے اندر یہ پرفارمز جو ہے ہمارے ڈی جی صاحب یہاں بیٹے ہیں ندیم زور صاحب ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے ہمارے کام کے ساتھ آپ سب دوستوں کے بہت بہت مشکور ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں اوپرسیس پاکستانی کے حوالے سے تو میں بھی حاضر ہوں کمیشن صاحب یہاں پہ حاضر ہیں آپ سوال کچھے ہم جواب دیں گے اس وقت میرے ساتھ پیپلز پاکستانی کے مرکزی رانمہ چوئی کمرز مان کر رہا صاحبی صاحبہ کو وفاقی وزیر برہ اطلاعات ان سے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کی اوپرسیس کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یقین ہے جی یہ بڑا ایک اچھی افرٹ ہے اور آج اجبل صاحب نے کمیشن کے ممبران کو اور یہاں پہ اوپرسیس پاکستانیز کو یہاں انوائٹ کیا ہے تو میں ان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ یقینا ایک اچھا اقدام ہے اوپرسیس پاکستانیز کے بہت سارے مسائل ہیں حل طلب ہیں اور لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کا کوئی سوفٹ تدکہ نکالا جائے تو میں اس پہ ایک اپوزیشن کے ممبر کے طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت پنجاب کو جو صاحب آپ پوری دنیا میں جاتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیٹ فرن پر مسائل آل ہو سکے گی دیکھیں یہ مسائل مسائل ایک لگہ دار عمل ہے مسائل پیدا ہوتے رہنے ہیں اس کی بہت ساری نیچر ہے بہت سارے قوانین ہیں جن کے مطابق ساری چیزیں حل ہونی ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا عمل ہے تاکہ سپلے گی بہت شکریہ